عوض باللہ من شیط وانا جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس سلام علیکم کیسے ہیں سٹوڈنٹ امید ہے کھیری سے ہوں گے تو آج ہم سیون کلاس کی میتھمیٹکس کریں گے جو کہ افاق سلبس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کی اکسرسائز ہماری کنٹینیو تھی اکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو اس میں ہم کوششن نمبر وان تو اور کوششن نمبر تھری کر چکے ہیں اور آج ہم کریں گے انشاءاللہ اس کا کوششن نمبر فور فائیو اور سکس تو اس میں کیا کہہ رہا ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہم پڑھ لیتے ہیں کہتا ہے دا کیش پرائز آف موٹر سیکل اس روپیز فیسٹی فور تھوزینڈ وہ کہتا ہے کیش پرائز موٹر سیکل کی کیش پرائز ہے وہ فیسٹی فور تھوزینڈ ہے یہاں پہ کوششن نمبر تھری اور فور ہے جو یہ سیم ایک جیسے کوششن ہے فائیو بھی ایک جیسے ہے سکس ہے ہمارا جو کوششن نمبر وان کی طرح ہے تو اس میں تھا کمپیوٹر کا پرائز بتایا ہوا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہے موٹر سیکل سیم ویسے ہی ہم نے کرنا ہے جیسے ہم نے کوششن نمبر تھری کیا تھا جس نے میری پریویس ویڈیو دیکھی ہے اس کو اس کی اچھے سے سمجھ آجائے گی تو ایٹ آگے کہتا ہے ایٹ آسو ویلیبل انڈر ان انسٹالمنٹ سکیم فار روپیز ٹوانٹی فور تھوزینڈ ایز کیش ڈون پیمٹ وہ کہتا ہے میں نے جو کیش ڈون پیمٹ کی ہے ٹوانٹی فور تھوزینڈ ہے فالوڈ بائی ٹوانٹی ایکویل منتلے انسٹالمنٹ یعنی کہ بیس ماہ تک وہ جو انسٹالمنٹ دیتا رہا ہے وہ ٹو تھوزینڈ تھی یہاں پہ بھی وہ کہتا ہے کہتا فائنڈ دا مارک اپ ویچ ویل بی پیڈ انڈر دی سکیم تو اس کو بھی ہم نے سیم ویسے ہی کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے دا کیش پرائز آف موٹر سیکل اوپر کمپیوٹر تھا اور یہاں پہ موٹر سیکل ہے کیش کیش پرائز موٹر سیکل کا کتنا ہے جی 54,000 اور جو اس نے کیش ڈونڈ پیمنٹ کیا ہے کیش وہ کتنی دیئے ہیں اس نے روپیز 24,000 ٹھیک ہے جی اتنے کیش ڈونڈ کیا ہے تو یہاں پہ وہ کہتا ہے جو اس کا نمبر اوف منت ہے نمبر اوف منتھلی انسٹالمنٹ ایز انسٹالمنٹ انسٹالمنٹ کے طور پر جو اس نے انسٹالمنٹ کتنے ماہ تک دیئے ہیں اس نے 20 ماہ تک ٹھیک ہے جی تو اس کی جو منتھلی انسٹالمنٹ منتھلی انسٹالمنٹ جو اس کی منتھلی انسٹالمنٹ تھی یعنی کہ ایچ ہر ماہ کی اس کی انسٹالمنٹ جو تھی وہ ہے 200 ٹو تھوزینڈ ہر ماہ وہ کتنی پیسے جمع کرواتا رہا ہے دو ہزار روپی ٹھیک ہے جی فائنڈ دی مارک اپ یہاں پہ ہم نے مارک اپ بتانا ہے تو آپ کیا کریں گے جی جو اس نے ٹوٹل منی جو پورے 20 ماہ تک دی ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پہ لکھیں گے ٹوٹل پیٹ ایز انسٹالمنٹ جو انسٹالمنٹ کے طور پر وہ پیسے وہ جمع کرواتا رہا ہے وہ ٹو تھوزینڈ اس کو ملٹیپلائی آپ کر دیں گے ٹوونٹی کے ساتھ یعنی ہر ماہ وہ کتنے پیسے دیتا رہا ہے دو ہزار روپے اور یہاں پہ جو منت بیس ماہ تک وہ دو ہزار دیتا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے تو ٹو ٹوزار فور ایک ون ٹو تھری اور فور فورٹی تھوزینڈ بنتے ہیں جی اس کے بیس ماہ کے پیسے ٹوٹل اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے جو اس نے ڈون پہ مڈ کی تھی اس میں آپ اس کو پلاس کر لیں گے تو ہمارے پاس جو اس کی ٹوٹل منی جو کسٹمر پے کرے گا وہ ہمارے پاس آ جائے گی تو یہاں پہ آپ لکھیں گے بھی ٹوٹل منی دا کسٹمر بل پے تو کتنی پے کرے گا جی وہ یہ جو ہمارے پاس آیا ہے ٹوٹی تھوزینڈ کو پلاس آپ کر دیں گے ٹوٹی فور تھوزینڈ جو ڈون پیمٹ اس نے کم پیسک دیئے تھے وہ اس میں پلاس کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا ٹوٹی اور ٹوٹی سکسٹی فور سکسٹی فور تھوزینڈ ہو جائے گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس سے آ گئی ہے ٹوٹل منی آ گئی ہے جو اس نے پیسے پے کیے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے مارک اپ فائنڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے ٹوٹل مارک اپ اس کا فارمولا تھا ٹوٹل پیمٹ مائنس کیش پرائیس ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ ہم اس کے فارمولے میں پوٹنگ کر دیتے ہیں جو ہمارے ٹوٹل پیمٹ آئی ہے وہ سکسٹی فور تھوزینڈ ہے اور جو اس کا کیش پرائیس تھا وہ ہمارا تھا یہاں پہ دیکھیں ففٹی فور تھوزینڈ تھا جی جب آپ اس کو اس میں سے مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس آج جائے گا ٹین تھوزینڈ یہ اس کا ٹوٹل مارکہ پا گئے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا کوششن تھا کوششن نمبر فور جو ہمارا کپلیڈ ہو چکا ہے اب ہم اسی کا کوششن نمبر کریں گے فائیف اس میں اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے سیم آپ اس کو بھی ویسے ہی کریں گے جیسے میں نے کوششن نمبر ابھی فور کیا ہے کوششن نمبر فائیف ایک بار اس کی سٹیٹمنٹ ہم پڑھ لیتے ہیں سٹیٹمنٹ میں کیا کہتا ہے کہتا ہے ایچ پرائز اوف الیکٹرک آئیرن ایک الیکٹرک آئیرن ہے اس کی جو پرائز ہے وہ فورٹین ہنڈرڈ ہے اور روپیز سکس ہنڈرڈ ایز کیش ڈون پیمٹ تو یہاں پہ سکس ہنڈرڈ کیش ڈون پیمٹ دی رہا ہے فالوڈ بائی فائیف ایکویل منت انسٹالمنٹ آف روپیز ٹو ٹین ایچ وہ ہر ماہ جو انسٹالمنٹ رہے ہیں پانچ ماہ تک اس نے انسٹالمنٹ دی ہے وہ ہر ماہ ٹو ہنڈرڈ ٹین دے رہا ہے وہ کہتا ہے ندیم ڈسائیڈ ٹو پرچیز دا الیکٹرک آئیرن آن کیش اس نے ڈسائیڈ کیا کہ وہ جو ہے how much did save in this way جی تو ہم اس کا جو given ڈیٹا وہ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ solution cash price of an electric iron cash price of electric iron کتنی ہے جی 1400 ٹھیک جی اب cash don't pay مر جو وہ کر رہا ہے cash don't payment six hundred ٹھیک انسٹالمنٹ جو ہر ماں وہ پیسے دے رہا کتنے ماں پیسے دے رہا جی پانچ ماں تک وہ پیسے دیتا ہے تو یہاں پہ جو منتلی انسٹالمنٹ ہے amount of جو اس کی منتلی انسٹالمنٹ ہے وہ ہر ماں کتنے دیتا ہے جی 210 روپے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہ ڈیٹا جو given تھا وہ ہم نے لکھ لیا اس کے بعد ہم نے simplify ہی کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے جو ہر ماں وہ پیسے دیتا ہے پہلے ہم جو پانچ ماں کے ساتھ اس کو multiply کر دیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے total payment جو اس نے total will pay کتنے پیسے 210 اور اس کو multiply کر دیں گے 5 کے ساتھ تو 500 5 1 5 5 5 2 10 ٹھیک ہے جی تو 1050 روپے وہ پانچ ماں تک پیسے دیتا رہا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں جو اس نے don payment کی تھی اس میں آپ کیا کریں گے اس کو add کر لیں گے تو total money of customer جو customer نے pay کر نی ہے to 1050 تھا اس میں آپ نے 600 کو plus کر لی نا ہے تو 1650 بن جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ customer pay کرے گا اب چونکہ ہم نے اسے total markup بتانا ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے total markup اس کا formula تھا total payment minus cash price ٹھیک ہے جی اب اس میں total payment ہمارے پاس ہے 1650 روپے اور جو اس نے cash price دیا تھا وہ تھا اس کا 1400 روپے تو ہم یہاں پہ پٹنگ کر دیں گے 1650 روپے میں سے minus ہم کر دیں گے 14 100 ٹھیک ہے جی تو نکال لیں گے تو ہمارے پاس بچ جائے گا 250 ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس جو آئے اس کا مار کپ ہے جو یہ بچ جائے گا ٹھیک ہے جی امید ہے اس question کیا آپ کو سمجھ آئی ہوگی جی اب question number ہم کریں گے آئی ہم آئی آئی اس میں وہ کیا کہتا ہے ہم statement پڑھ لیں ایک پر یہاں پہ کہتا ہے فرید اللہ deposit روپیز 64500 in bank یہاں پہ وہ کہتا فرید اللہ ہے وہ deposit پیسے کروا رہا ہے 64500 روپی بینک میں جمع کروا رہا ہے تو وہ کہتا ہے جو rate ہے پر annum کا وہ ہے 4.5 پر سنٹ یہاں پہ time period جو بتا رہے ہے وہ 5 years کا بتا رہا ہے تو find the profit earned by him 5 years تو جیسے ہم نے question number اس کا one کیا تھا ویسے ہی اس question کو ہم نے کرنا ہے جیسے ہم نے question number two بھی کیا تھا یہاں پہ دیکھیں روبینا والا سیم اس کو ویسی کرنا تو میں آپ کو اس کا solution بتاتا ہوں یہاں پہ تو آپ کیا لکھیں گے فرید اللہ deposit کتنے پیسے جمع وہ قرار آرہا ہے چون سٹھ ہزار پانچ سو روپیز اور جو ریٹ ہے اس کا ریٹ آف پر اینم وہ کتنا ہے 4.5 پرسنٹ اور جو اس کا ٹائم ہے 5 ایر کا ہے جی اس نے ہم سے کہا ہے کہ profit find کریں جی profit find کرنا ہے تو ٹائم کو ہم نے میں نے پیچھے بتایا اس کا فارمولا ٹائم کو ہم تی سے شو کرتے ہیں ریٹ آف پر آئنم کو ہم آر سے شو کرتے ہیں جو پیسے وہ ڈیپوزٹ کرواتا ہے اس کو ہم پیسے پرنسپل امونٹ جو ہوتی ہے اس کو پیسے شو کرتے ہیں تو ہمارا پروفٹ کا جو فارمولا وہ لگائیں گے تو ہمارا question ہلو we know that we know that یہاں پہ لکھیں گے آپ اور اس کے بعد آپ profit کا جو فارمولا ہے وہ پی پی مین پرنسپل آر ریٹ اور ٹی ٹائم ٹھیک پرنسپل جو مونٹ ہوتی جو اس نے ڈیپوزٹ کروائی ہوتی ہے اپنے بینک میں رکھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 64500 اور اس کا جو ریٹ ہے وہ 4.5 یہ جو پرسنٹیج ہے اس کی جگہ پہ ہم ڈیوائیڈ ہنڈر لکھ لیتے ہیں یہ پہ اور ملٹیپلائی 5 ہے تو یہ پہ 5 لکھ لیا ہم نے ٹھیک ہے اب یہ جو اس کو سمپلیفائی ہم نے کرنے جو کٹنگ ہوتی ہے کٹنگ کریں گے اس کے بعد ملٹیپلائی کرنے کے بعد آنس لکھ دیں گے یہ 0 کے ساتھ کینسل ہوگی تمہارے پاس بچا 6 4 5 ملٹیپلائی 4.5 اور اس کو ملٹیپلائی کریں گے 5 کے ساتھ ٹھیک ہے ان تینوں کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا آنس آ جائے گا یہی ہمارا آنس ہوگا تو ان کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو ہمارے پاس پروفٹ پوائنٹ 5 یہ ہمارا آنس ہوگا امید ہے ان کوشنوں کی سمجھ آئی ہوگی مزید آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری جو ملقات ہوتی ہے اگلی مشک میں 7.3 میں تو مزید اگر آپ کو کوئی بات پوچھ زیادہ شیئر کریں تانکہ دوسرے لوگوں کا بھی زیادہ زیادہ فیدہ ہو تو اس سے افاق سلیبس کے جو مشک ہے یہ میت کی بک صرف میرے لیکچر میں ہی آپ کو ملیں گی تو اس کی مزید جو اکسر سائز آپ نے فائنڈ کرنی ہے جو بھی اکسر سکس پوائنٹ ون ہے وہ لکھ کر اکسر سائز سکس پوائنٹ ون اور آگے میرا بھائی ساجد محمود لکھیں گے تو آپ کو وہ اکسر سائز مل جائے گی انشاءاللہ جی اللہ حافظ